گونڈا سے بڑی خبر آ رہی ہے پجاری پار جان لےوہ حملے کے کیس میں پولس کا خلاصہ رام جان کی مندر کے مہمت میں کرائے تھا حملہ بابا سیتہ رام داس نے کرائے تھا پجاری سمرار داس پر حملہ چوکانے والا یہ خلاصہ ہوا ہے پولس نے اس پورے معاملے پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا خلاصہ کہ پجاری پر جان لےوہ حملے کے کیس میں رام جان کی مندر کے مہمت نے حملہ کرائے تھا سمرار داس پار حملہ ویرودیوں کو ہسانے کے لیے بابا سیتہ رام داس نے رچی تھی ساجش پولیس نے بابا سیتہ رام داس سمیس سات لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اسلاح فون بھی برامت کر لیا ہے تیرہ اکٹوبر کو ہوا تھا جالے با حملہ پجاری پر حملے کو لے کر جو حملہ ہوا تھا سو کھلا سکیا ہے کیا جانکاری سامنے آئی اب تک جی دیکھیں اس پورے معاملے میں جو مہمت سیتہ رام داس ہیں ان کی تحریف اور چار لوگی خلاب معاملہ درج کیا گیا تھا جس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس اس میں بیویشنا کری تھی بیویشنا کے دوران الیکٹرانک ساچے اور جو بیان تھے ان میں انتر ملنے پر پولیس نے گہن چھاند بین کیا اور یہ نکل کر سامنے آئے کہ جو سیتہ رام داس بابا ہیں وہ اور جو ابھی موجودہ پتھان ہیں وہ ان دو لوگوں نے مل کر کے ایک پوری ساجی سجی تھی جس میں سمدار داس بھی سامن تھے اور پول ملا کر سات لوگوں نے یہ ساجی سجی تھی اور گھٹنا والے دن ساتوں لوگ مل کر کے آپس میں بیٹھا کیے تھے کہ کس طرح سے یہ پورا حملہ ہوگا رات میں جب ہومگارڈ گست پر باہر نکلے اسی دوران یہ جو دو حملہ ور تھے وہ ہومگارڈ سا نظر رکھے ہوئے تھے اور دو لوگ مل سے اندر اور مہمت اور پجارے سے میل ملا کے دوران انہوں نے یہ پوری ساجیس کی تھی کہ کس طرح سے بولی مارا جائے کہ جان بھی نہ جائے اور لیکن مندر کے مہمت نے کیوں رچی تھی حملے کی ساجیس ابھی تک جو پولیس عدیشت کے انصار یہ پورا معاملہ ایک سو بیس بیگے جمین کا ہے آمار سنگھ جو پوری معاملہ کا مکھے آروپی بنایا گیا تھا بابا کے مکھے جو تحریر کے انصار وہ اس سے اور پجاری سے کافی دنوں کا بیواز تھا ایک سو بیس بیگے کی جمین کے کچھے کو لے کر کے اس کا معاملہ نیالے میں بھی چل لاتا جو پہلے بابا کے پچھے میں فائنل ہو گیا تھا لیکن پھولیس کے انصار جو تدھانی چناؤں آنے والا ہے اسی میں بابا اور جو ابھی موجودہ پڑھانے ہیں انہوں نے مل کر کے یہ پوری ساجیس پچی تھی جس سے یہ آمار سنگھ پر جائے گا اور ان کے راستے کا کاتا نکل جائے گا